اسرائی حکومت نے کرونا کے خلاف اپنی خفی ایجنسی کی خدمات حاصل کر دیں وہ ساتھ کو دنیا بھر سے وینٹی لیٹرز فیس ماسک اور حفاظتی لباس اکٹھے کرنے کی ذمہ داری دے دی گئے اسرائیل میں کرونا وارس کے بنیزوں کی تعداد بڑھ کر ساڑھے چار ہزار تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر سولہ ہو گئے اسی جانب اسرائیل کے ہسپتال وینٹی لیٹرز ڈاکٹرز کے لیے ماسک اور طبیعی عملے کے حفاظتی لباس کی شدید کمی کا سامنا ہے اس صورتحال سے نمیتنے کے لیے سہرونی حکومت نے اپنی خفی ایجنسی موساد کو اخکامات جاری کی ہیں کہ وہ کرونا وارس کے تیزی سے پھیلاو کے اس دول میں حکومت کا ساتھ دے اور دنیاں بھر سے کہیں سے کسی بھی ذرائع سے اور کسی بھی طریقے سے وینٹی لیٹرز فیس ماسک اور طبیعی عملے کے لیے حفاظتی لباس کا انتظام کریں ادھر اسرائیلی سائنس دانوں نے چند ہفتے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کرونا وارس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں تاہم ابھی تک اسرائیل کی جانب سے ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا جبکہ اب اسرائیل وینٹی لیٹرز سمیت فیس ماسک سے ایسی چیزوں کی قلت کا بھی سامنا کر رہا ہے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن جاہو کی خاتون موون بھی گزشتہ روز کرونا وارس کا شکار ہو گئی تھی جس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے خود ساختہ تنہائی اختیار کر لی ہے